وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَانْ صَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَانْ صَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَانْ صَوْبِ الْحَقِّ صدقاللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَهُمُ تَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَدُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ عَضُرِضِبَ السلام عليك يا رسول اللہ وَعْلَى عَالِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيًّ اللَّهِ صلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وَعْلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا صَجُّدِيَا نَبِي اللَّهِ وَعْلَى عَالِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا صَجُدِيَا جَدِلْ حَسَنِ وَالْخَلْصَمِ بَادل حمد الصلاة آج کا ہمارا یہ من بیعنا مرکرم ملک قلیل صحیح مرحوم ان کے حصال سواب کی غرض سے ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند قدوس مرحوم کی کامل پاکش و مقصد کرو اللہ تعالیٰ ان کو بردت و شردوس میں اعلیٰ مقامتہ بنائے ہمارا آنا مل بیٹھنا ان کے لئے دعائے بقش کرنا اللہ قبول کرمائے اور ان کو قابل ان کی بقش و مقصد کرمائے عزیزانی گرامی اس قائنات میں اللہ رب العزت نے انسان کو مبعوث فرما کے عطم و شعور کی نعمت سے مستفید فرمایا اور انسان کی ہدایت کے لئے ایک پیغمبروں کا سلسلہ چلا جو حضرت قادم علی صلات و السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کی آقا سرکار مدینہ صلو بایو سلم پر ختم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تنہا نہیں چھوڑا اس کی ہدایت کا کامل بند و بست کیا ہے سبحان اللہ اور پھر دوسری طرف اس انسان کو مجبور نہیں رکھا جس طرح کے بعض اقوام کا جذریہ ہے کہ انسان کو مجبور ہے انسان کتنا مجبور ہے وہ آئے دن اپنے تیارات کے استعمال پر دیکھ سکتا ہے اسے جو چاہے کر سکتا ہے اس کے سامنے مختلف اس قسم کے کھانے پڑے ہوئے وہ اپنی ملکی کا کھانا 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 ہے اس کے سامنے کئی قسم کے سوٹ پڑے ہوتے ہیں کئی قسم کا کپڑا ہوتا ہے لیکن اس کا اختیار ہے وہ جس کپڑے کو چاہے اپنے لئے پسند جا رہے ہیں جوتوں کی دکان پر چلا جاتا ہے اس کو مجبور نہیں دیا اس کو اختیار دیا ہے عقل دیا شور دیا ہے اپنی مرضی کا جوتہ چاہے وہ پسند کرے جسے چاہے وہ چھوڑ دے بے شک اسی طرح ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اختیار دے کر پیدا فرمایا ہے اور یہاں تک کہ نظریات کے معاملے میں بھی انسان کو مجبور نہیں رکھا گیا یہ خدا کا خاص کرم ہے یہ اللہ رب العزت کا انسان پر احسان ہے ہاں اس کی تعلیمات کا پورا احتمام کیا ہے تعلیمات کا پورا احتمام فرما کر اس کو بتا دیا کہ کامیابی کا راستہ کون سے اور ناکامی کا راستہ کون سے مجبور نہیں کیا کہ تو اس راستے پر ہی چلے گا انسان کو اختیار دیا تو عزیزہ نے کی رامی انسان اپنی چائز خود کرتا ہے انسان اپنا راستہ خود چنتا ہے قرآن میں بتا دیا کبھی دائیں طرف والے سرات مستقیم کے بارے میں بتا دیا دعا بھی مانگو تو احضر سرات المستقیم اے اللہ میں سیدھے راستے کی حضائیت عطا فرما چلو دائیں راستے کی طرف اچھے راستے کی طرف پوزیٹیو سائٹ پر چلو نیکٹیو سائٹ پر نہ چلنا اگر انسان مجبور ہوتا تو اسے ڈرائیا نہ جاتا بلکہ پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا اور پھر انسان پر خاص کرم کیا کہ اللہ نے اس کے لئے توبہ کا دروازہ کلا سواناللہ یہ بھی چائز انسان کے پاس ہے اگر وہ سال ہا سال گمراہی کے راستے پر چلتا رہا تو خدا بند قدوس نے خاص کرم کیا ہم جیسے گناہگاروں پر کہ ہمیں نسبت مصطفیٰ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس نبی کا وسیلہ ہے امتیں پچھلی میں تھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنہوں نے اپنے غلاموں سے فرمانے لگے کہ میرے غلاموں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن ہم میرے غلاموں جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگا اللہ اکمر خاک مجھ میں کمار رکھتا ہے حق حق مصطفیٰ نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا کوئی کبال نہیں ہے انسان کے لیے بتا دیا انسان کو ہدایت کے بارے میں بتا دیا یہ باتیں ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں کتنے لوگ ہیں آج کل تو ہر بندہ مفقر ہے آج کل تو ہر بندہ ہی کہلے کے بڑا مدبر ہے بڑی سوچ سمجھ رکھنے کا اپنے آپ کو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مالک ہوں لیکن یہاں پہ سوچ آکر فیل ہو جاتی ہے کہ انسان مدبر بھی ہو انسان مفقر بھی ہو لیکن انسان اپنے دین کو نہ سمجھ سکے ایک انسان اپنی ضروریات دین کو نہ سمجھ سکا انسان اپنے زندگی کے مقصد کو نہ سمجھ سکا کہ مجھے اکتہ نے بنایا کس لیے ہے کس لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ سب کو موت نہیں دی یہ بھی اس کا خاص کرنہ ہے کسی ایک کو لے جاتا ہے باقیوں کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑو اس کو دفنا کے آؤ اس کی قبر پر دعا کرو اس کی زیارت کرو اس کی قبر کو دیکھو اور اپنی موت کو یاد رکھو تو انسان کو موقع مل جاتا ہے موفی مانگنے کا انسان کو موقع مل جاتا ہے توبہ کرنے کا انسان کو موقع مل جاتا ہے اپنے رب سے صلح کرنے کا تو انجززیان کرامی قیامت کے دن یہ جواب نہیں ہوگا کہ یا اللہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا اے اللہ مجھے پتا نہیں تھا ہم نے اجتماعات کو فقط میلے چھلے بنا رکھا ہے ہدایت کی بات کو توجہ سے سنیں قرآن کی ہدایت کو توجہ سے سنیں اور کوشش کریں اس پر غور تو کریں گھر جا کے کہ آخر کہنے والے نے جو دس منٹ لگائے ہیں جو پدرہ منٹ بیان کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ قرآن بے مقصد نازل نہیں کیا گیا حدیث کے اندر کوئی بے مقصد بات نہیں بتائی گئی حدیث با مقصد ہے قرآن با مقصد ہے لیکن آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بے مقصد ہے کاش کہ ہمیں با مقصد زندگی گزار نہ آ جائے تو عزیزان اگرامی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو شعور دیا سمجھ دی عقل دی سننے کی توفیق دی انسان کو میرے رب نے کھولنے کی توفیق دی اللہ تبارک و تعالی نے شعور دے دیا اچھے بڑے میں تمیز انسان کر سکتا ہے چھوٹے بڑے میں تمیز انسان کر سکتا ہے حلال حرام میں تمیز انسان کر سکتا ہے لیکن اگر چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا کسی نے اس کے مائنڈ کو پاؤنڈ نہیں کیا کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو جس لیے عزیزانِ گرامی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اسی وجہ سے حساب رکھا ہے اگر ہم مجبور ہوتے تو حساب نہ ہوتا انسان کا یہ جواب ہوتا کہ مالک ہم تو بے اختیار تھے تو جو چاہتا ہم کرتے تھے اے اللہ جو تُو نے چاہا ہم نے کیا اگر نماز سوڑی ہے تو تیرے چاہنے سے اگر ہم نے خرام کہا ہے تو تیرے چاہنے سے اللہ رب العزت کی ذات معاف کرے تو ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں ثُمَّ لَا تُسْعَلُنَّ يَوْمَا اِذِنْ عَنِ النَّعِينَ اس دن تم سے ہر جملہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں انسان اپنی ذات سے شروع ہو جائے انسان کی زندگی گزر جائے اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں وہ اپنی نعمتیں ہی نہیں گین سکتا جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں جو اللہ نے اس پر کرم کیا ہے انسان اسی کو نہیں سوئی سکتا اور پھر کائنات میں داخلی نعمتیں ہیں خارجی نعمتیں ہیں انسان کائنات میں بار بار جو اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا کس لیے دیا ہے صرف دیکھنے کے لیے نہیں کہ آؤ دیکھو اور دنیا کی رنگینی میں کھو جاؤ نہیں بلکہ قرآن نے بار بار انسان کو غور کرنے کا حکم دیا ہے کیوں غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے بندے خدا دیکھ تیرا رب جس کو اللہ اکبر کہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں سبحانہ ربیہ العلا کہتے ہیں اسی خدا نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اسی خدا نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اسی نے زمینوں کو پیدا فرمایا اور کائنات کی ہر چیز اس نے پیدا فرمائی ہے لہذا اے بندے تجھے بنانے والا بھی وہ ہے اور تجھے بسانے والا بھی وہ ہے اور کائنات میں کائنات کو دکھانے والا بھی وہ ہے تجھے چاہیے کہ اس رب کے سامنے جھک جا اس کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے انسان بنایا چوپایا نے ہی بنا دیا امام ایک بزرگوں کے بارے میں آتے ہیں باہدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ باہدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ اپنے مریدین کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک گلی سے کتہ باغا ہوا آیا توجہ کیجئے گا وگرنہ بات ہی دردر ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ بات کسی اور طرف جارے جاتی ہے کتہ بھاگا ہوا آیا باہدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ اس کلے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کتہ قریب آیا وہ آپ کو دیکھتے ہوئے گزر گیا مریدین پاس کھڑے ہوئے تھے ایک تو عجب بات یہ ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ اتنا بڑا عالم ہے اس کو سمجھ نہیں ہے یہ اتنے بڑے کہلے کے اللہ کے ولی ان کو اتنے بات کا پتہ نہیں ہے نہیں سمجھ ہوتی ہے ان کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے جو بعد میں کھلتی ہے باہدید بستامی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے کتہ قریب سے آیا گزر گیا مریدین فورت تھی بارو یہ کیا معاملہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا آپ انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں اور پھر یہ کہ آپ بہت عبادت گزار بھی ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں نیک بندے ہیں اور یہ ایک نجس مخلوق جس کو کتہ کہتے ہیں آپ اس کو دے کر ہاتھ باندھ کے کھڑے کیوں ہیں آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ کتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں فرمایا یہی فرق ہے جو تھا اس نے مجھے ہاتھ باندھنے پر مجبور کر دیا کسی فرق نے ہاتھ باندھنے پر مجبور کر دیا فرمایا کتے نے میری طرف جب نگاہ کی تو زبانِ ہاتھ سے فقارہ ہے بھائید بسامی تو نے کونسا کمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا تجھے انسان بنا دیا تجھ میں کہلے کہ یہ والی بھی رکھتی کہ تُو انسان ہے تُو بولتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے شرفتہ فرما دیا اور میں نے کونسا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتہ بنا دیا میں نے کونسا گناہ کیا کہ مجھے کتہ بنا دیا فرمایا جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں نے ہاتھ باندھ لیے مولا اس میں مجھے تُو نے انسان بنایا میرا کوئی کمال نہیں ہے اے پرورنیگار یہ تیری مرضی کے فیصلے ہیں چاہے تو کسی کو کندہ بنا دے چاہے تو کسی کو انسان بنا دے لیکن بات سمجھنے کی ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ مخلوق تین طرح سے ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تین طرح کی مخلوق ایک وہ جس کو فرشتے کہتے ہیں فرشتوں کو اللہ نے نفس نہیں دیا صرف شعور سے نوازا ہے اس لیے وہ کھانے پینے کی ان کو حاجت نہیں ہے ان کو شادیوں کی حاجت نہیں ان کو کاروبار کی فکر نہیں ہے وہ ان تفکرات سے ازانہ صرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور فرمایا دوسرا جانور ہے جانور میں اللہ نے وہ شعور نہیں رکھا اس کو نفس دیا ہے اس لیے اسے کوئی پتا نہیں کہ یہ کون ہے وہ کسی کو نہیں جانتا کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی تمہیز نہیں ہے وہ جانور ہے اور فرمایا تیسرا تیسری مخلوق انسان ہے انسان میں اللہ نے شعور بھی رکھا ہے اور انسان میں اللہ نے نفس بھی رکھا ہے انسان کو دونوں چیزوں کا مرقع بنایا شعور بھی دیا نفس بھی دیا ادھر فرشتوں کو نفس نہیں دیا ادھر جانوروں کو شعور نہیں دیا ادھر انسان کو نفس بھی دیا شعور بھی دیا اب کیا کمال گفتگو فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے جب انسان نیک عمل کرتا ہے جب انسان سرات مستقیم پر چلتا ہے جب انسان حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کرتا ہے سجدوں پر سجدے کر کے اپنے رب کو رازی کر لیتا ہے تو اس کا شعور اس کے نفس پر غالب آجاتا ہے فرمایا اس کا شعور اس کے نفس پر غالب آجاتا ہے پھر اس کو وہ انسانیت کا درجہ ملتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اللہ ابلیس فرمایا وہ عظمت اس کو مل جاتی ہے کہ وہ انسان فرشتوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے جب انسان اپنے نفس پر غلبہ پا لیتا ہے اور سنیے جو ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں نا یہ اللہ کے پر بزیدہ بندے کبھی داتا صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے کبھی خواجہ صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے کبھی غوث پاک کا ذکر کیا جاتا ہے کبھی کسی اللہ والے کا ذکر کبھی کسی اللہ والے کا ذکر وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو مغلوب کیا ان کا شعور غالب آیا انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارا تو اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمایا یہ ان کا انام ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ مخلوق خدا ان سے پیار کرتی ہے اگر کسی کو چڑھاتی ہے اس بات سے کہ تم اللہ والوں کا ان بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہو ان کا ذکر کیوں کرتے ہو تو بھائی یہ ہم نہیں کرتے رب سے سوال کرنی جئے گا کہ اے پروردیگار یہ تیرے نیک بندوں کا ذکر یہ قائنات میں لاتا صاحب چلے جائے وہاں رش لگے ہوئے ہیں فاجہ صاحب چلے جائے وہاں رش لگے ہوئے مالک یہ نہ ان سے تعلق رکھنے والے ہیں نہ ان کا کوئی رشتے دار ہے لیکن رات کو دیکھنے تو مخلوق خدا وہاں پر قرآن کا کہنے کے تلابت ہو رہی ہے ذکر ہو رہا ہے فکر ہو رہا ہے وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بزرگوں کے لئے دعائیں کی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو لوگوں کے دنوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اب لوگ ان کا ذکر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لوگوں کے دنوں میں محبت پڑ جاتی ہے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں تو جنہوں نے سیدھا راستہ پنایا جو سراتِ مستقیم پر چلے پھر خدا نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی اور ایک وہ عزت ہوتی ہے جو ہمیں دنیا کے انسان دیتے ہیں وہ دیتے بھی ہیں اور واپس بھی لے لیتے ہیں دنیا دار انسان چاہیں تو عزتیں کہیں تو واپس لے لیں آج وہ عزت کرنے کل کو گالیاں نہیں کرنے وہ ہماری عزت نہ کریں کسی کو کہتے ہیں جسے رب زلیل کرنا چاہے کائنات ساری کٹھی بھی ہو جائے اس کو زندہ سے نہیں بچائے جا سکتا اور جسے میرا رب عزت دینا چاہے پوری کائنات میں اس کی مخالفت پر اترائے تو اس کو گلائے نہیں جا سکتا اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جسے رب کی بارگاہ سے عزت ملے اور سنیے اسی زمن میں یہ بھی اہل ایمان کے لیے یہ عزت کی بات ہوتی ہے میرا رب ان کو اس طرح بھی عزت سے نوازتا ہے اب وہ جانے والا تو چلا گیا لیکن اتنے لوگ کس لیے اکٹھے ہو گئے یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی ہوتی ہے میرے رب نے یہ گواہی بنا رکھی ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان مزرک کے لیے مسلمان مسلمان بھائی کے لیے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں ہاتھ تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں دعا تو اللہ ہی سے کی جاتی ہے کسی سے تو نہیں کی جاتی اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے تو یا کہ اللہ سے دعا مانگ کر ہم یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں مالک یہ ہمارا جانے والا بزرگ جو ہے اے اللہ اس نے تیرا کلمہ پڑا ہوا تھا اے اللہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا تھا اے پروردیگار نماز پڑھنے والا تھا اے پروردیگار حکوم پل عباد کا خیار رکھنے والا تھا ہم اتنے ہی کٹھے ہو کے آگے ہیں مولا ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں فیصلہ تیرا ہوگا ہماری تو گواہ ہی ہے اے اللہ ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کی بخش فرما دے اسی لئے میرے آقا نے فرمایا حضور علیہ السلام کی نظمت کی برکتیں ہیں میرے آقا نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جاتا ہے اب دیکھئے امتی کو نوازہ کیسے جا رہا ہے امتی کو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنداز سے نواز نے فرمایا کہ میرا امتی انتقال کر جاتا ہے اگر چالیس مسلمان مومن چالیس مسلمان مومن اس کا جنازہ پڑھ کے اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دعا کر دے اللہ اس کی وقی فرما دے سوال اللہ اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھی اس میں کوئی قیادن رکھی کوئی شرط نہیں رکھی یہ عام فیصلہ فرما دیا میرے آقا نے فرمایا چالیس مومن یا رسول اللہ وہ تو ایسا فرمایا خموش یہ اللہ کے رسول کی بات ہے یا رسول اللہ وہ تو یہ ہے وہ تو وہ ہے وہ تو فلا ہے اس کا تو یہ کردار ہے اس کا تو یہ گناہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہیں بس تمہارا کام ہے اس کے لئے دعا کرنا بخشنا میرے رب کا کام ہے یہ میں جانتا ہوں کہ میرے امت گناہگار ہے اور میں نے اپنے رب کو کس طرح منا رکھا ہے میں نے اپنے رب کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح دعائیں کی ہیں اس امت کے لیے اس لیے تم خاموش ہو جاؤ تمہیں تشریحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا رب جانے اور میرا امت ہی جانے بس تمہارے لیے اتنے ہے کہ چالیس مومن اکٹھے ہو کر دعا مانگلو اللہ اس کو بل سے دے گا میرے آقا کی بارگاہ میں ایک جنازہ لائے گیا حضرت عمر آگے بڑے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑی ہے یہ انتہائی فاسق و فاجر شخص تھا آپ اس کا جنازہ نہ پڑیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خاموش ہو کے حضور نے اپنے غلاموں کی طرف رخی انور کو پھیرا غلاموں کی طرف دیکھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ تم میں سے کسی نے اس کو کوئی نیک کام کرتا ہوا دیکھا ہے تو بتا دو حق اب یہ معاملات ویسے بھی چال سکتے تھے لیکن نہیں حدیث کیسے بنتی ہے اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو میرے آقا نے فرمایا کسی نے نیک کام کرتے ہو دیکھا اب نیک کام کتنے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اگر آپ نہیں کرتے ہو ہماری اپنی مرضی ہے نماز پڑھنا بھی نیک کام ہے روزہ رکھنا بھی نیک کام ہے قرآن پڑھنا بھی نیک کام ہے کسی کے کام آنا بھی نیک کام ہے ماں باپ کی خدمت کرنا نفر پڑھنا سیدھے سارے نیک کام ہیں حضور نے فرمایا کسی نے نیک کام کرتے ہو دیکھا تو بتاؤ جب میں غفیر ہے سارے خموش ہیں ارے ایسا بندہ ایسا گناہ دار نہ اس کو کسی نے نواز پڑھتے دیکھا کبھی نہ اس کو کسی نے کبھی جمعہ پڑھتے دیکھا ہے نہ اس کو کبھی کسی نے عید پڑھتے دیکھا ہے نہ اس کو کبھی کسی نے اللہ کا ذکر کرتے دیکھا نہ اس کو کبھی کسی نے درودے پڑھتے ہو دیکھا ارے ایسا وہ انسان منادار کہ کسی کے اتنے لوگ ہیں کسی نے کچھ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا آج آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت سارے لوگ غواہی دے سکتے ہیں ہاں میں نے اس کو یہ کام کرتے دیکھا ہے اگر کسی ایک بجے کو میں کھڑا کروں آپ سے کسی یار اس کی کوئی نیکی بتائیں تو میرا خیالاتے سے زیادہ مجموز کی نیکیاں جنوا دے گا لیکن وہ ایسا شخص ہوگا ایک بندہ بھی نہیں بتا رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جب حضور نے دوسری تسری مرکبہ فرمایا تو ایک شخص پیسے سے کھڑا ہوا اس شخص نے ارز کیا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ایک نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے میرے آقا نے فرمایا فرماو بتاؤ کون سا عمل ہے ارز کیا یار صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایک راہ اسلامی فوج کا پیرا دیا تھا ایک راہ اسلامی فوج کا پیرا دیا تھا جب حضور نے یہ گواہی ایک بندے سے لے لی حضور نے تمام صحابہ سے فرمایا صفحہ سیڈی کرو اس کا جنادہ میں خود پڑا ہوں گا سوال اللہ ارے قربان جائیں کتنا خوش قسمت ہے اتنا کناگار نیکی کسی نہ نہیں دیکھتی اور خوش قسمت اتنا کہ جنازہ خود مصطفیٰ پڑھا رہے آم ناکلال نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھانے کا پر ہی اقتفاہ نہ کیا حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو لہت میں اتارا ید اللہ حفو قیدیہم اگر انس کے دستر خوان کو ہاتھ لنگ جائے تو کپڑے کو کبھی آگ نہیں جلاتی تو حضور نے خود اس کو قبر میں اتارا مٹی ڈالی قبر بن گی جب قبر تیار ہوگی صحابہ بھی موجود ہیں میرے آقا بھی موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اپنے امتی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے امتی ہیں فلا من فلا تیرے ان احباب کا خیال ہے کہ تُو فالسی کو فاجر تھا اور تُو جہنمی ہے فرمایا ان کا خیال اپنی طرف ایک طرف میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تُو جنبی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے آقا نے اس فالس کو فاجر فضا ہے دفتہ اس کی گواہی دی کہ یہ جنبی ہے اس کو میرے آقا بیٹو فرما دیں وہ جہنم میں رہ جائے گا یہ اللہ کی دیئے دوئے استعارت ہیں تو عزیزہ نگرامی یہی سسٹم اس کائنات میں رکھ دیا گیا فرمایا چالیس مومن نماز جنازہ پڑھ کے اس کیلئے دعا کر دو دعا ہی ہو جائے گی اس کی بخشش ہو جائے گی اور پھر چالیس کے بعد ایک دعا کا سلسلہ کل کی شکل میں شکل پھر ساتھا ہو یاداسہ کچھ بھی ہو مقصد دعا ہوتا ہے کہ جب اتنے مسلمان مومن مرہوم کے لئے دعا مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاوں کی لاعج ضرور رجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی معلوم کی ضرور بخش فرمائیں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے خدا و اندر قدوس ہمارے ملت صلی صاحب کی کامل بخش و مخطد فرمائے اللہ ان کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقامت آپ فرمائے جو نیکیوں نے کی ان پر اپنے شیعان نشان عجر گئے اور جو اگر کوئی بشری تقاجوں کے مطابق غلطیاں گناہ ہونے ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے میری اور آپ کی سب کی حاضری قبول فرماتے ہوئے اللہ آج کی محفل قصد کا ہمیں بھی ہمیشہ صرات مستقیم پر چلنے کی توفی پتا فرمائے اور مرنا سب نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں میرا پیل کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب پہتر طور پر جانتے ہیں مرنا ہے لیکن صرف جان لینا کافی نہیں ہے جان لینا کافی نہیں ہے اگر اس پر عمل نہ نہ کریں تو بڑی بدوقتی ہے کس کو نہیں پتا پانچ وقت کی نماز پردتے ہیں کس کو نہیں پتا سب کو پتا جونی پڑتے ہیں کیا اللہ تباریک و تعالی مہربان نہیں ہے اللہ نے ہم پر کرم نہیں کیا نعمتیں سارا دن اس کی کھاتے ہیں پہنتے ہیں چلتے ہیں پھر ساری اس کی نعمتیں ہیں لیکن اسی نے کہا نا کہ نماز سکرائب کرو کیوں نہیں پڑتے ہیں اس نے حقوق و نعباد کی خیال رکھنے کا حکم دیا ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا کیوں نہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں خدا کے لیے جن یہ والدین زندہ ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے جن کے دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے دعا استخدار کیجئے وآخر دعوانہ آنِ الحمد و اللہ اللہ جن کے لیے دعوانہ